عزت ہے سب کی سب کو اپنے اپنے ادارے کی اپنے اپنے جماعت کی اپنے اپنے فرقے کی اپنے گروہ کی اپنے جتھے کی عزت کا احساس ہے کیا کسی کو پاکستان کی عزت کا احساس ہے سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہو ہمیں وہ نہ کہو ہمارے بارے میں فلا بات نہ کرو ہمیں الزام نہ دو ہمیں بیچ میں بدگسیٹو وغیرہ وغیرہ سب کہتے ہیں سب کو اپنی اپنی عزت پیاری ہے سب کو اپنی اپنی شان اپنی اپنی آن عزیز ہے کیا اس بیج میں کسی نے پاکستان کی عزت کے بارے میں سوچا ہے کیا کبھی کسی نے پاکستان کی شان پاکستان کی آن کے بارے میں سوچا ہے پوچھئے آپ لوگ پوچھئے آپ سب اپنے آپ سے اپنے آپ سے پوچھئے دو ماہ پہلے تک یہ پاکستان کیسا تھا مسلمانوں کی سب سے بڑی کانفرنس دوسری مرتبہ پاکستان میں ہو رہی تھی تین ماہ میں دوسری مرتبہ ہمیں مسلم امہ میں اور دنیا میں رفتہ رفتہ ایک مقام مل رہا تھا پھر ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان کے دارل حکومت اسلام آباد میں منڈیاں لگی انسانوں کی منڈیاں انسان بکے ضمیر بکے کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی ایک حکومت گرا کر ایسی حکومت لائی گئی جس کا وزیراعظم اربور پیگی منی لانڈرنگ کا ملزم ہے اس کا بیٹا وزیراعلا پنجاب بنا دیا گیا ورلڈ ریکارڈ لگا دیا اور وہ بھی ایسا بیٹا جو اس کا شریک ملزم ہے جن کے بعد جواب نہیں کہ ان کے اکاؤنٹوں میں اربور پیگی کیسے آئے یہ بھی نہیں بتا کہ ان کے چپناسیوں کے ڈرائیوروں کے اور ملازموں کے اکاؤنٹوں کے اندر اربور پیگی کیسے آئے کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی جن کو وزیراعلا اور وزیراعظم بنایا گیا اور اس وزیراعظم نے آتے ہی کہا کہ ہم تو بیکاری ہیں کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی پھر ایک کابینہ بنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی کابینہ بنی جس کے ہر تین میں سے دو لوگ جو ہیں وہ ملزم ہیں اور زمانت پر ہیں کرپشن کے کیسز میں سنگین نوائیت کے مقدمات کے اندر ملزم ہے کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی جس وزیراعظم کو زبردستی آدھی رات کو عدالتیں لگا کر قیدیوں واری گاڑیاں بلوا کر اور جالی خبریں چلوا کر نکالا گیا وہ بار بار کہتا رہا کہ یہ ایک بیرون ملک کی سازش ہے کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی نئے بننے والے وزیراعظم نے بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ کی تصویر کے ساتھ اپنے مجرم مفرور اور اشتہاری بھائی کی تصویر لگا دی کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی اس ضمیر فروشی کے بعد پورا پاکستان نکل کر باہر آ گیا لوگ عورتیں بچے بزرگ بڑے سب چلاتے رہے روتے رہے کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی مہگائی کے نعرے لگا کر جن من پسند لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا ان کے آنے کے بعد ہمارا وہی پیارا پاکستان اور اس کے لوگ اس کا عام آدمی آج مہگائی اور بدترین گورننس کی دلدل میں پہلے سے زیادہ دھستہ چلا جا رہا ہے کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی وہ قوم جس نے کشمیریوں کا ساتھ دینے کی قسم کھائی تھی جس کا وزیر آدم کشمیریوں کی وقالت کی قسم کھا رہا تھا آج اسے بھارت تانے دے رہا ہے کہ تمہاری اکڑ ٹوٹ گئی ہے تم تجارت کے لیے بگ گئے ہو کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی ایک ایسی حکومت اس ملک میں منا دی کہ جس کی کابینہ مشاورت کے لیے ایک ایسے ملک میں جاتی ہے جس سے پچہتر سال پہلے ہم نے آزادی حاصل کی تھی غلام بنا کر رکھ دیا ہے کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی اور مشاورت کے لیے بھی ایک ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں ایک ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو پاکستان کی عدالتوں کو چکر دے کر بھاگا ہوا مجرم ہے ایک مفرور مجرم جس کی سزا بھی باقی ہے اور وہ اشتہاری ہے اس سے مشورہ کر رہے ہیں کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی سب کو نظر آرہا ہے کہ پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے مگر چند طاقتور طبقات دوسری طرف اپنی زد اور انا کو لے کر کھڑے ہیں پورا پاکستان اپنی آزادی خودمختاری اور عزت کے لیے کھڑا ہے مگر کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ابھی شاید احساس نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں یہ پاکستانی ہیں جس نے ہم سب کو عزت دی ہے آپ کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے کسی بھی جماعت سے ہے کسی بھی فرقے سے گروہ سے کسی بھی جتے سے آپ کا تعلق ہے آپ پاکستان سے ہیں پاکستان آپ سے نہیں ہے اور جو کچھ بھی آپ ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں آپ کو احساس ہو یا نہ ہو آج پاکستان جانتا ہے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عزت کیسے کروانی ہے اور وہ اپنی اور اپنے دیس کی عزت کروا کر چھوڑے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ